اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شیخ سلر باف تبریزی قدس سرہو سے بیت تھے بعض تذکرہ نگاروں نے آپ کو کمال خخ بدی یا رکن دین سبحانی قدس سرہو کا مرید قرار دیتے ہیں تحیب نفحات الانس لکھتے ہیں کہ آپ ان تینوں بزرگوں کے صحبت سے استفادہ کیا تھا حضرت شمچ تبریزی علیہ رحمت رزوان مادرزاد ملید تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ چودہ سال کمر میں اپنے مکتب میں عشق محمدی میں یوں معاہدت اختیار کرتا تھا چالیس دن رات لگا کر کھائے پیے بہے رہتا لوگ مجھے کھانے کے لئے کہتے تو انہیں ہاتھ کے سر کے ذریعے اشارے کے ذریعے معذرت کر دیا کرتا تھا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت رزوان کے ساتھ رہے اور ان سے فیض پاتے رہے اپنے اشار میں حضرت شمچ تبریزی علیہ رحمت رزوان کی تعریف کہتے رہے بلکہ اپنے اشار اور دیوان دیوان شمچ تبریز آپ کے نام سے مصوب کر دیا دونوں بزرگ یعنی مولانا جلال الدین روم رحمت رحمت رزوان بساوقات خلوت میں رہا کر دیتے ایک بار تین ماہ تک ایک ہی مکان میں خلوت قزین ہو گئے اور بنا کھائے پیے رہے اس دوران کسی کی جرات نہ تھی کہ ان دونوں بزرگوں کی خلوت میں دخل دے خلوا سے باہر نکلے حضرت شمشتین تبریزی نے مولانا جلالتین رومی رحم اللہ علیہ کے حکم دیا تجھے ایک خوبصورت عورت مہیا کیا جائے آپ اٹھے اور اپنے بیوی شیخ کے حوالے کی آپ نے فرمایا مولانا یہ تو میری پہن ہے تم نے یہ کیا کیا اچھا بائیسہ کرو کہ کوئی خوبصورت سا لڑکا لاؤ حضرت مولانا اٹھے اپنے بیٹے سلطان والد جو ابھی خوششکل نوخیز نوجوان تھے لے آئے حضرت نے دیکھ کر فرمایا مولانا تم یہ کیا کیا یہ تو میرا فرزند ہے اب تھوڑی سے شراب لیاو میں اسی پر اختفاء کرلوں گا مولانا رومی اٹھے یہودیوں کے محلے میں پہنچے کسی یہودی سے شراب لی اور سراہی سر پر اٹھائے آپ اہنچے حضرت شمشتین نے دیکھ کر فرمایا زمین پر پھینک دو میں تمہاری قوت کے برداش اور ذوق اتباع کو آزما رہا تھا اب تمہارے مشرب کو اس عبت میں مجحان ہو گیا ہے مسر مسدہ باد حق ہو مجھے عورت امرد یا شراب سے کوئی سروکار نہیں ہے ابتدائے دور میں حضرت شمشتین نے دیکھ کر فرمایاں پہنچتے ہیں پرتے پراتے مولانا رومی کے درس میں جا پہنچے اس وقت مولانا جلالتی رومی رحمت اللہ نے ہاؤس کی کنارے اپنے شاکردوں کو پڑا رہے تھے انتقابی پاس رکھی بھی تھی حضرت شمس عبریزی نے پھوچھا مولانا ایک ایسی کتابیاں ہیں مولانا جلالتی رومی نے فرمایا اقیل و قال کی تحریریں ہیں شیخ شمس الدین نے کتابیں اٹھائیں اور حوز میں پھینک دی مولانا جلالتی رومی رحمت اللہ اپنے علمی کتابوں کا یہ حال دیکھ کر بے پناہ پریشان ہوئے ہیں فرمانے لگے آپ نے یہ کیا کر دیا ان میں بعض کتابیں میرے والد بزرگوار کے نووارد تھے جو کہیں سے نہیں ملتے شیخ نے مولانا کو انتقابی مصرد دیکھا تو پانی میں ہاتھ ڈال کر کتابیں نکال دیں صحیح و سالم کی جیسی کی تیسیت کی مولانا نے پیچھا ایک ایسے ہوا آپ نے فرمایا یہ حال ہے صاحبِ قال کو اس کی کیا خبر کیا کہتے ہیں اس وعقی نے مولانا جلالتی رومی کی دنیا بدل دی اور ہر وقت حضر شمس سبریز کی صحبت میں رہنے لگے حضر شمس سبریزی کی تفاہت کا واقعہ تذکرہ نگاروں نے بیتردناک لہجے میں لکھا ہے ایک رات مولانا جلالتی رومی اور حضر شمس سبریز ایک خلمت قضا میں بیٹھے تھے ایک شخص باہر سے آیا اور حضر شیخ تبریزی کو باہر بلایا حضر اٹھے اور مولانا رومی کو خدا حفظ کہتے ہوئے بتایا کہ مجھے قتل کرنے کے لئے بلایا جا رہا ہے مولانا رومی نے کہا لا الہ الخلق والعمر تبارک اللہ رب العالمین حضر شیخ سبریزی باہر آئے تو سات آدمی کمی نگاہ میں چھکے بیٹھے تھے انہوں نے اچانک جریوں سے حملہ کر دیا شیخ نے نعرہ مارا اور زمین پر گر پڑے افسوس کا مقام یہ ہے ان حملہ آوروں میں مولانا جلالتی رومی کا اکلا خلق بیٹھا علاہ الدین محمد بیت تھا مولانا نے باہر نکل کر دیکھا لاش کی پچائے خون کے چند قطرے فرش زمین پر نظر آئے لاش کا پتا نہ چلا کہاں چلی گئی حضر شیخ سبریزی کے قاتلوں کی موت بڑی عبرتناک ہوئی اللہ تعالی نے پر ایک تو تھوڑے ہی وقت میں دردناک بیماریوں میں مختلع کر کے مارا مولانا کا پیٹھا علاہ الدین بھی جزام کی بیماری میں تڑپ تڑپ کر مارا اور مولانا جلال الدین رومی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئی باس تذکران نگاروں نے لکھا ہے حضر شیخ سبریزی مولانا کے بیٹے باہدین کے مزار کی پہلو میں دفن ہیں باس کہتے ہیں کہ ان نامرادوں نے آپ کی لاش کو ایک کوئیے میں پھینک دیا تھا حضرت مولانا کی دوسرے بیٹے سلطان ولد نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے اس اطلاع دی کہ میں فلان کوئیے میں ہوں آپ کے عقیدت مند کوئیے پر پہنچے اور آپ کو باہر نکلا اور حضرت مولانا رومی کے مدرسے یا حاتم نے مدرسے کے بانے امیر بدردین کے مزار کے پہلو میں دفن کر دیا اب کا سال وفات چھے سو پینتالیس ہجری ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ ملالے نے حضرت شیخ سمس تبریزی علیہ رحمت رزوان کے حوالے سے ایک بڑا لطیف واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت شیخ سمس تبریزی علیہ رحمت رزوان چھے سو پیالیس ہجری میں توران سفر کونیاں پہنچے آنا شکر رزا میں قیام کیا ایک دن مولانا رومی اپنی تنامیزہ کے ساتھ مدرسے سے پہار نکلے تو آپ سے ملاقات ہو گئی حضرت شیخ نے مولانا کی گھوڑی کے لگام روپ لی اور پوچھا مولانا بائزید بستامی کا ردبہ بلند تھا کیا جنابی رسول مقبول کا حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ مجھے سوال کی ہی بس سے کانپ اٹھا مجھے محسوس ہوا ایک بیس ساتھیوں آسمان سے مجھے زمین پر دے مارا میرے تن بدن میں آگ سی محسوس ہونے لگی جذبات بدوان آسمان تک پہنچا میں نے اپنے آگ کو سنبھالا حضور سرور آلیا میں بائزید کو آپ کے مقام سے کیا موازنہ ہم سبریزی کہنے لگے تیر یہ کیا بات ہے تیر یہ کیا بات ہے خرصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہم نے تجھے اس طرح نہیں پہچانا اس طرح حق ہے دوسری طرح حضرت بائزید دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پاک ہوں مریشان بہت بڑی ہے میں سلطان السلاتین ہوں حضرت مولانا نے فرمایا بائزید کے شربت معارفہ کا ایک قاسع طلب اتنا ہی تھا کہ گھونٹ ٹھیک کر سہر ہو گئے اور مطمئن ہو گئے ان کے خلوت قدے کو روشندان کی روشنی نے منوفر کر دیا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہرے پیکران کے سامنے اپنی تشنگی سے طلبی حق کے سلسلے کو وسیع سے وسیع ترپڑتے تھے آپ کا سینہ مبارک علم نشرح لکسدرک والارض وعاسیہ کیا ہم نے آپ کی سینے کو نہیں کھولا اور اللہ کی زمین وسیع ہے یہ سنتے شنگ سبریزی نے نعرہ مارا بے ہوش ہو کر زمین پر کر پڑے شاکردوں کی امداز سے آپ کو مدرسہ لے جایا گیا مولانا جلال اتین رومی ان کے سر کو اپنے زانوں پر لیے تسلی دیتے رہتے ہوش آیا تو تین ماہ تک دونوں خلوزین رہے کسی کو خلوت میں مخل ہونے کی جرات نہ ہوتی تھی دوستو یہ تو تھا حضرت شیخ سمد تبریزی علیہ رحمت رجوان کی سکرد حوالے سے ایک رکھ اور دوسرا رکھ ایک اے بھی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے شمسودین تبریزی اور ملتان میں واقعی شمسودین سبزہ باری دونوں ایک کی شخصیت ہیں یاد رہے ملتان پاکستان میں بس بزرگ شمسودین تبریزی کی قبر ہے کہ شمسودین سبزہ باری ہے ان کا شمس تبریزی سے کوئی تعلق نہیں شمس سبزہ باری سعداد موصوی میں سے تھے ان کے اولاد نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا ہے یہی لوگ لاہور میں آ کر بسیں تو آپ کو شمس سبزہ باری کی نسبت سے شمسی کہلوانے لگئے ملتانی شمس تبریز سبزہ باری اسماعیلی فرقے کے دائی بن کر برے صغیر میں آئے اور ان کے ہمراہ دو شخص تھے ایک کا نام پیر صدر الدین اور دوسرے کا نام پیر امام الدین صدر الدین نے سندھ بمبے میں دعوت اسلام شروع کی اور امام الدین گجرات کھٹے آواری کے علاقوں میں کام کرتے رہے شمسودین تبریز پنجاب ملتان میں آئے اور اپنا مشن جاری کیا اسماعیلی نکتے نظر کی اشاعت کرنے لگے امام الدین نے اول اول بحثیت کی اسلامی دائی کام کیا مگر چند روز کے بعد خود مختار ہو کر اپنا علاہیدہ طریقہ امام شاہی رائش کر دیا امام شاہی طریقی کے اصول بھی قریب قریب اسماعیلی تھے امام الدین کا مزار قرآنہ میں ہے جو احمد آباد کچھ رات کے قریب ایک قصبہ ہے آج ہندوستان اور پاکستان کے بعض اسوں میں کم از کم بیس لاکھ آدمی ہوں گے جو مومن اور گیتی کے لقب سے یاد کے جاتے ہیں وہ اپنے آقائی ظاہر نہیں کرتے ان امام شاہیوں کا نظام اتنا کوشیدہ اور پل اثرار ہے کہ بعض ہندو گھرانوں میں بھی امام شاہی آقائد کے لوگ موجود ہیں پیرانہ میں خانقائی ہیں امام شاہیوں کے عمرہ کے قبلیں جن پر ہندو مہیت بیٹے ہوئی ہیں یہ ہندو مہیت ظاہری طور پر ہندوانہ لباس میں ہیں مگر باطنی طور پر امام شاہی ہیں اس مہیت کے سیکڑوں دائی ہندوانہ لباس میں اپنے مشن کو سپھیلانے اور جماش اُسر اور نظر و نیاز اصول کرنے کے لئے تورے کرتے رہتے ہیں مہیت کے امام الدین کی موجود اولاد میں کچھ حصہ تقسیم کرتے ہیں باقیہ رقم پانکہ کی اخراجات پر صرف کرتے ہیں شمس الدین سبزہ واری نے ملتان کے اردر علاقوں اور کوہاروں اور سناروں میں اپنا طریقہ رائج کیا اور لوگوں کو ہندو شمسی کا لقب دیا ان دنوں شمسی ہندو بھی آغا خان اسماعیلی کے معتقد تھے اب ان کی نظر و نیاز کا رخ سر آغا خان کی اولاد پر طرف گیا ہے اور تقریباً اُس کے دعات تیس طرح کے قریب ہے شمس سبزہ واری نے اپنے اقائد و نظریات کو ان کی ان طریقے سے رائج کیا اُس کے تفصیل کے لئے مستقل کتاب کی ضرورت ہے اور وہاں میں اُن کے متعلق بڑی عجیب غریب افتائیات اور خرامات مچہور ہیں یہاں بتانا یہ مقصد ہے حضرت مولانا شمس الدین قبرزی تو مولانا روم کے پیرو مرشد تھے ان کا شمس الدین ملتانی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ملتان میں سیکڑوں سال بعد آئے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ علیہ کی پیرو مرشد حضرت شمس الدین قبرزی علیہ الرحمت ریزوان سیکڑوں سال پہلے اس بنیان سے رہلت فرما گئے اچھے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس وڈیو کو ٹیک اور شیئر کریں اپنے دوستو احباب تک پہنچائیں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ قائدہ وڈیو میں السلام علیکم موسیقا موسیقی